ایک روز میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پا دست کھوی میں نے چونگ کر اپنے کواٹر کے داخلی دروازے کو دیکھا اور بستر سے نکل آیا وہ سردیوں کا موسم تھا اس لیے رات بہت جلد ہو جاتی تھی آٹھ نو بجے یوں محسوس ہوتا جیسا رات آدھی سے زیادہ گزت چکی ہو جب تک میں سرکاری کواٹر کا سہن عبور کر کے دروازے تک پہنچا ایک مطبع کے دستک ہو چکی تھی میں یہی سوچتے ہوئے دروازے تک آیا تھا شاید تھانے میں کوئی امرجنسی ہو گئی ہے اور میری ضرورت نے کسی کانسٹیبل کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے کبھی کبار ایسا ہو جاتا تھا اس لیے مزیدہ تشویش میں مبتلا نہ ہوا اور آگے بڑھ کر دروازے کے کنڈی گرا دی دروازہ کھلنے پر جس صورت سے میری نگاہ کا سامنا ہوا وہ کوئی کانسٹیبل نہیں تھا اپنے سامنے کھڑے ایک عام سے دراز کامد شخص کو دیکھ کر میری پیشانی پر بل پڑ گئے اور میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سفسار کیا ہاں بھئی کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو اس کا چہرہ بے تأثر رہا تاہم اس نے میرے سوال کا جواب ضرور دیا میں ایک فریادی ہوں تھاندار صاحب اور آپ کے پاس اپنی ایک فریاد لے کر آیا ہوں وہ بول رہا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے لب خاموش ہو اس کی حرکات و سکنات میں بھی مکان کی پائی جاتی تھی اس کا انداز مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا میں نے تنقیدی نظر سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا وہ دبلہ پتلا اور دراز کامد شخص تھا شکل و صورت واجبی سی قد لمبا ہونے کے باعث کمر میں حلکہ سا جکا ہوا گیا تھا اس کی عمر کا اندازہ میں نے تیس کے قریب لگایا میں نے اس کی آنکھوں میں جانکا وہاں مجھے موت کسی تھندک اور سرد مہری نظر آئی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بہت ہی خشت بزاج اور غیر جذبات شخص تھا جس دوران میں اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ خاموش جک ٹوک مجھے دیکھتا رہا میں نے کہا میں فریادیوں کی فریادیں سننے کے لیے صبح سے شام تک تھانے میں موجود ہوتا ہوں تم کل تھانے آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتانا میں ہر ممکن تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ سے ملنے کے لیے تھانے نہیں آ سکوں گا وہ سپاٹ آواز میں بولا اگر آپ ابھی میرا مسئلہ سن لیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی میں جی میں نہ جانے کیا آئی میں نے اسی اپنے کواٹر کے اندر بلا لیا شاہد لاش آوری طور پر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس وقت اچھی سردی ہو رہی ہے اور یوں کھلے میں کھڑے ہو کر طویل گفتگو کرنا میرے اور اس کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی وہ میرے کواٹر کے اکلوتے کمرے میں بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کی نشست ورخواست میں بھی مجھے مصنوعی پن کی چلک دکھائی دی بہرحال میں نے اس سے پوچھا اب بتاؤ تمہیں ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس نے اس تھنڈی تھار رات میں تمہیں گر سے نکل کر یہاں میرے کواٹر پر پہنچا دیا ہے وہ چند لمحے مجھے سرد نگاہ سے تکتا رہا پھر بولا میرا مسئلہ انتہائی نازک اور نجی ہے میں اس لیے آپ سے تنہائی میں ملنے آیا ہوں کہو کیا مسئلہ ہے تمہارا میں نے اس کے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے کہا مگر اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو اس نے جواب دیا تھانے دار صاحب میرا نام ریحان علی ہے اور میں قصوے کے مین بازار میں چینی کے برتنوں کی ایک دکان چلاتا ہوں میرا گھر بھی ادربستی میں ہے کھانے اور مین بازار کے درمیان ٹھیک ہے اب تم مجھے اپنا ملچی مسئلہ بتاؤ وہ بولا میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کیا ہوا تمہاری بیوی کو میں نے پوچھا کیا وہ بیمار ہے ہاں آپ اسے بیماری کہہ سکتے ہیں وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا میری بیوی کو حسن کی بیماری لگ گئی ہے جناب میں نے الجن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا تم کہنا کیا چھاتے ہو جناب میری بیوی شہدہ بلا کی حسین اور پرکشش ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا خوبصورتی کی اسی بیماری نے میرا جینہ عذاب کر دیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر پریشان ہوں میں ابھی تک اس کا مطمئن نظر سمجھ نہیں پایا تھا بیہان شہدہ کی خوبصورتی کس طرح تمہارے لئے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں شہدہ میں خاموش رہنے کے بعد بولا تھندار صاحب شہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی اسے بے وفائی پر اکسا رہی ہے بلکہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے میں اس سلسلے میں کسی شک و شبے کا شکار نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ وہ نجیب سے بہت دور تک تعلقات پیدا کر چکی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ ثبوت بھی دے سکتا ہوں اب بات کی تیہ مجھے دکھائی دینے لگی گی میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ریحان سے سوال کیا یہ نجیب کون ہے نجیب اللہ آستین کا سامپ ہے ریحان نے دو ٹوک انداز میں کہا ریلوے کا مرازم ہے اور میرا دوست ہے میرے گھر میں اس کا بے دریگ آنا جانا ہے اس نے دوستی کی پاسداری نہیں کی اور میری بیوی سے پینگیں بڑھا رہا ہے وہ ایک لمحے کو بلکل ساکت ہو گیا پھر زہر خون لہجے میں بولا میں مانتا ہوں کہ ان کے درمیان استوار ہونے والے تعلقات میں زیادہ قصور شہدہ کا ہے وہ شہدہ کی مرضی اور حوصلہ افضائی کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن نجیب کو اس قسم کی گھڑیا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی میں اسے قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا اس پر اندہ بروسہ کرتا تھا تو اسے اپنے گھر میں آنے جانے کی میں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا میں اس کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا تھا اس لئے اس کی مجودہ قیفیت کے پیش نظر میں نے کہا بیہان جو کچھ تم بتا رہے ہو اگر سب کچھ ویسا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے قصوروار ہو یا کھیل تماشا تماری نظر کے سامنے ہوتا رہا بلکہ ہوتا رہا ہے اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھر ہو ایک لمحے کو میں نے توقف کیا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا جیسے ہی ان دونوں کا معاملہ تمہارے علم میں آیا تھا تو میں کسی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لئے فردن فردن ان سے بات کرنا چاہیے تھی نہ یہ کہ تم مزے سے بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہو میں مزے سے نہیں بیٹھا رہا جناب وہ گہری سنجیلی سے بولا میں نے اوچھا پھر تم نے اب تک کیا کیا ہے میں نے سب سے پہلے شہدہ سے اس سلسلے میں بات کی تھی اس نے بتایا پھر اس نے تم سے کیا کہا وہ صاف مکر گئے اس کے بعد تم نے نجیب سے پوچھا ہوگا وہ نفی میں سوار ہلاتے ہوئے بولا نہیں جناب میں نے نجیب سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی کیوں میں نے اس افسار کیا وہ ساتھگی سے بولا کوئی فائدہ نہیں جب شہدہ نے اپنا جرم قبول نہیں کی تو اس کا عاشنا کب تسلیم کرے گا وہ دونوں ملی بغت سے معاملہ چلا رہے ہیں مجھے ریحان کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا تاہم میں نے اسے کھری کھری سنانے کی وجائے کہا تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو اس سلسلے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں آپ نجیب کو سمجھائیں اس نے سنجیدگی سے کہا کیا سمجھاؤں یہی کہ یہی کہ وہ اس قسم کی گھٹیا حرکت سے باز آ جائے پھل وقت اس کے اتمنان کے لیے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اس بدبخت کو سمجھاؤں گا وہ خموش اور پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے دکتا رہا پھر بولا آپ اس کام کا وعدہ کرتے ہیں نا ہاں میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا میں اپنے طور پر تمہارا یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا ریحان تم کال کسی وقت نجیب کو میرے پاس تھانے بھیجنا میں اس سے بات کروں ضرورت پڑی تو تھوڑی سی پھینٹی چینٹی بھی لگا دوں گا یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے وہ جلدی سے بولا تاہم اس کے انداز میں استرار یا جوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ اپنے مخصوص رویے کو برقرار رکھتے ہوئے بولا لیکن ایک مسئلہ ہے تھاندار صاحب وہ کیا بھئی میں نے سوال کیا نجیب کسی بھی طرح تھانے آنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس نے بتایا پھر میں اسے کیسے سمجھاؤں گا میں آپ کو اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں وہ سمجھانے والے انداز میں بولا آپ خود اس سے رابطہ کر لیں ریحان کی ساری باتیں انجن میں ڈالنے والی تھی میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا ٹھیک ہے اور فرصت نکال کار کسی بہانے نجیب کو تھانے بلوالوں گا پھر تمہارے مسئلے کے بارے میں اس سے تفصیلی بات کروں گا اس کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ نجیب قریبی ریلوے سٹیشن پار ٹکٹ کلرک تھا اور ریلوے ہی کے دیئے ہوئے ایک کوارٹر میں اس کی رہائش تھی وہ ریلوے کے کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پار نہیں تھے نجیب کے کوارٹر کا نمبر بھی اس نے مجھے لکھوا دیا کہنے کو وہ کوارٹر مگر وہ تین تین چار چار کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے بنگلہ نماغ گھر تھے طرز تعمیر انتہائی پرانا اور انگریزوں کے وقت کا تھا چونکہ ان کی دیکھ بال اچھی طرح نہیں کی گئی تھی اس لیے اس کے درو دیوار سے بوسیدگی اور شکستگی ٹپکتی تھی ریحان میرے کوارٹر سے رخصت ہوا تو میں کافی دیر تاک اس کے بارے میں سوچتا رہا اس قصبے میں تائنات ہوئے مجھے لگ بگ دو ماہ ہوئے تھے مذکورہ قصبہ زلال لائل پور مجودہ فیصلہ باد میں واقعہ تھا اور اس قصبے میں ایک برانچ لائن ریلوے سٹیشن بھی تھا اسی سٹیشن پار نجیب اللہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ فروخت کرنے کا کام کرتا تھا ریحان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اپنے اندر خاصی بیچینی محسوس کرنے لگا اس کا روئیہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا اور شروع سے آخر تک کم و بیش اس نے ایک ہی جیسا انداز اپنا اے رکھا میں اس کے اس روئیہ یہ انداز کو کوئی نام دینے سے کاثر تھا میں نے بستر میں گسنے کے بعد ریحان کے خیالات کو ذہن سے جٹکا اور سو گیا دوسرا دن بہت مصروفیت سے میں گزرا اسی رات جب میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اچانک بجلی کے کوندے کی مانند ریحان میرے ذہن میں چمکا اس کا دراز سراپا سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آنکھیں لبو لہجے میں سختی اور ایک خاص قسم کی سرد مہری ریحان جتنی دیر میرے کوارٹر میں رہا تھا میں اپنے اندر ایک بینام سی بیچینی محسوس کرتا رہا تھا ہزار کوشش کے بعد بھی میں اس وقت کی کیفیت اور احساسات کو پوری طرح سمجھنے سے کاثر رہا تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ روز سب سے پہلے نجیب اللہ کو تھانے بلا کر اس سے باز پرس کرنے والا کام کروں گا پھر میں نے ایسا کیا بھی دوسرے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اے ایس آئی محمد رفیق میرے کمرے میں آ گیا پھر دیر تک ہمارے درمیان چودری فرزند علی مرڈر کیس پر بات چیت ہوتی رہی پھر میں نے اس سے کہا رفیق یہاں کے لیلوی سٹیشن پار جو ٹک کلرک ہے اسے تھانے بلوانا ہے کیوں جناب خیریت تو ہے رفیق نے پوچھا میں نے سرسری انداز میں کہا ہاں خیریت ہے ایک معاملے میں اس سے پوچھ کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے میں بلوا دیتا ہوں اے ایس آئی نے کہا پھر اس کا نام پوچھنے لگا میں نے اسے ریحان علی سے ملنے والی اطلاع کے مطابق نجیب علی کا کام اور اس کے کوارٹر کا پتہ بتا دیا اے ایس آئی ٹھیک حیثار کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا ایک گھنٹے کے بعد نجیب اللہ میرے سامنے کرسی پر بٹھا تھا اس وقت اے ایس آئی محمد رفیق بھی کمرے میں موجود تھا میں چند لمحات تاکٹر ٹول کی ہوئی نظر سے نجیب کو دیکھتا رہا وہ میرے اس انداز سے اپنے اندر بے کیفی محسوس کرنے لگا اور الجے ہوئے لہجے میں بولا تھانے دار صاحب آپ نے مجھے یہاں کیوں بلائیا ہے میں نے سنجیب کی سے پوچھا میں ایک نہائی تھی نازک معاملے پر تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں چند مفید نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں بات کرنے کے دوران میں میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس نے قسم ساتھے ہوئے کہا آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا یہ ضروری نہیں کہ صرف مجرموں ہی کو تھانے بلائی جائے یہاں پر معزز افراد اور شریف شہری بھی آتے ہیں سب کے معاملات اور ان کی آمد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے میں نے کہا اگر تم نے میرے سوال کے ٹھیک ٹھیک جواب دیئے اور خود کو بے قصور ثاوت کر دیا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر تم جس طرح صحیح سلامت یہاں آئے ہو اسی طرح واپس بھی چلے جاؤ گے لیکن اگر تم نے کسی قسم کی خلط بیانی کا سہارا لیا یا مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی سار جی یہ تو بتائیں کہ مجھے کس سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا ابھی تک تو آپ کی باتوں سے کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا میں نے سلسلاتے ہوئے انداز پھکا تمہیں شہدہ کے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا شہدہ وہ اچھل پڑا کیوں کیا ہوا ہے شہدہ کو اگر ابھی تک شہدہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھو تمہارے جھوٹ پھولنے کے بعد بہت کچھ ہو جائے گا جناب آپ کیوں ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں تم ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو کہ تم کو ڈرانے والی باتیں سننا پڑیں میں نے مانی خیز انداز میں کہا وہ زد چھوکر بولا سار جی میرا تو دماغ دکھنے لگا ہے آپ پتہ نہیں کہ آپ ہیلیاں بجوا رہے ہو میں شہدہ کو کوئی لقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ تم اس سے عشق کرتے ہو میں نے تنزیہ لہجے میں کہا وہ تمہارے محبوبہ ہے کیوں یہی بات ہے نا وہ پر جوش انداز میں بولا بلکل یہی بات ہے جناب میں نے شہدہ کو ٹوٹ کر چاہا ہے اور زندگی بار اسے چاہتا رہوں گا اس کے بیان پر مجھے سخت غصہ آیا میں نے ڈانٹنے والی انداز میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے اور وہ بھی ایک تھاندار کے سامنے تم تو بہت دلیر قسم کے مجرم ہو مجرم اس نے حیرت سے مجھے دیکھا میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم کیوں نہیں آتی تو جناب میں نے ایسا کیا کہا ہے جس پر مجھے نادم ہونا پڑے وہ چور تھا مگر سینہ زوری پر احمادہ نظر آ رہا تھا میں نے گسیلے انداز میں کہا کہ آپ نے دوست کی بیوی سے عشق لڑانا بڑے فخر کا کام ہے جو تمہیں ذرا سی بھی شرمگی نہیں محسوس ہو رہی دوست کی بیوی اس نے الچن زدہ نظر سے مجھے دیکھا ہاں دوست کی بیوی میں نے ایک ایک لفظ پار زور دیتے ہوئے کہا تمہارے دوست ریحان علی نے میرے پاس شکایت درج کروای ہے کہ تم اس کی بیوی شہدہ کو ورگلانے میں لگے ہوئے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے احتجاجی لہجے میں بولا جناب اس قسم کی باتیں سن کر تو میں پاغل ہو جاؤں گا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کونسی کہانی سنا رہے ہیں میں اسی کھیل کی رداد سنا رہا ہوں جو تم اور شہدہ مل کر کھیل رہے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے کہا کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں جو پاغل ہونے کا اندیشہ ہے وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں ایسے آثرات جلک رہے تھے جیسے اس کے سامنے کوئی تھاندار نہ بیٹھا ہو بلکہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں وہ کسی بھی طور میرے کہے ہوئے الفاظ حضم کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا خاموش کیوں ہوں میں نے اسے جڑکا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وہ تعامل کرتے ہوئے بولا تھاندار صاحب آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں انہیں سن کر کوئی بھی نارمل انسان پھلک چپتے میں پاغل ہو سکتا ہے میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے اب میں تھوڑا سا کھٹکا میں نے سنجدگی سے پوچھا کیوں بھئی میں نے ایسی کون سی انوکی باتیں کہہ دی وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا تھاندار صاحب شہدہ ریحان علی کی بیوی نہیں بلکہ وہ میری بیوی ہے اپنی بیوی سے محبت عشقہ اور پیار کرنے میں شرمندگی والی کون سی بات ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اب میرے اچھلنے کی باری تھی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب وہ پوری سنجیدگی سے بولا ابھی ایک ماہ پہلے تو ہماری شادی ہوئی ہے بجی حیرت کا ایک اور جڑکہ لگا میں نے متزبزب لہجے میں کہا اگر تم نے ایک ماہ پہلے شہدہ سے شادی کی ہے تو پھر ریحان نے تمہارے خلاف شکایت کیوں کی وہ تو شہدہ کا شہر ہونے کا دعوے دار ہے نجیب نے انجن زدہ انداز میں کہا آپ سے ریحان کی ملاقات کب ہوئی تھی میں نے بتایا پرسوں رات کو ناممکن یہ نہیں ہو سکتا جناب وہ دونوں ہاتھوں کو بڑی تیزی سے انکاری انداز میں ہلانے لگا میں نہیں مان سکتا مان ہی نہیں سکتا جناب کیوں اس میں ایسی ناممکن والی کونسی بات ہے وہ جواب دینے سے پہلے مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے میں نے ریحان کا ذکر کر کے اس سے کوئی مزاگ کیا ہو جوابن میں بھی اسے کچھ اسی قسم کی نگاہ سے تک رہا تھا شہدہ کا اس کی بیوی ہونا ابھی تک مجھے بھی حضم نہیں ہوا تھا وہ تھوڑی دیر بعد گمبیر انداز میں بولا جناب آپ ایک ذمہ دار پوریس افسر ہیں ہمارے درمیان نہ تو بے تکلفی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات کہ آپ مجھے اتھانے بلا کر مزاگ کا نشان نہ بنائیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی استفتیش اور پونچ گچ کا مطلب کیا ہے میں نے تم سے کون سا مزاگ کیا ہے اس سے بڑا اور کیا مزاگ ہوگا کہ پرسوں رات ریحان آپ کے پاس میرے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا وہ خفقی عمیز زنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میرے پاس آنے کے لیے ریحان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے یا تم اتنے وسوق سے یہ بات کہہ رہے ہو اس کے رویے سے اب مجھے الجن ہونے لگی تھی وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جناب مجھے معلوم ہے آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں اسی لیے آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے آپ کو شاید ریحان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں کیا معلومات نہیں ہیں میں چڑھ کر بولا اس نے دماغہ کر دیا تھانے دار صاحب ریحان کا انتقال ہوئے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے یہ واقعے ایک دماغہ تھا میرا دماغ چکرا کر رہ گیا اگر میں نے پرسوں رات خود اپنی آنکھوں سے ریحان کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نجیب کی بات میں صداقت ہوگی جو شخص چھ ماہ پہلے فوت ہو چکا ہو وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے کوارٹر پھر نہیں آسکتا قطعی نہیں اے ایس آئی محمد رفیق بھی اس صورتحال سے خاصا الجھ چکا تھا وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں تھا اور قصبے کے تقریباً سب افراد کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے کہا ملک صاحب اگر یہ اسی ریحان علی کا ذکر ہے جس کی مین بازار میں چینی کے برتروں کی دکان تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ چھ ماہ قبل اس دنیا سے اٹھ چکا ہے اے ایس آئی نے نجیب اللہ کی تصدیق کر دی تو میری ایجن میں ہزار گناہ اضافہ ہو گیا میرا ذہن اس وقت بہت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا اسی دوران میں ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ ممکن ہو کہ شخص ریحان کی حصیت سے مجھ سے ملا تھا وہ سرے سے ریحان ہی نہ ہو کوئی دوسرا اور ریحان بن کر مل رہا ہو میں نے اس خدشے کا امکان ظاہر کیا تو نجیب اللہ فوراں بول اٹھا آپ اس شخص کی وضاقاتہ اور حلیہ وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں اگر وہ ریحان نہیں ہوا تو فوراں پتا چل جائے گا میں نے نجیب کی فرمائش پوری کر دی وہ دونوں بجاک وقت اچھل پڑے اور ایک زبان ہو کر بولے یہ تو پکا پکا ریحان علی ہے ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ریڈ کی ہڈی میں سرسراہت سی محسوس ہوئی یہ انکشاف ہی ایسا تھا کہ روح کپ کپا اٹھے میں نے پرسو رات ایک ایسے شخص سے ملاقات کی تھی جس کے انتقال کو چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال جم کر رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ شخص ریحان علی نہیں تھا تو پھر کون تھا میں نے بے یقینی سے نجیب کی طرف دیکھا اور کہا یہ شہدہ کا کیا چکر ہے تم کہتے ہو کہ ایک ماہ پہلے تمہاری اس سے شادی ہوئی ہے اس شخص جنی ریحان ریحان نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے چنگل میں پھانس چکے ہو دوستے کی آڑ میں تم نے اس کی پیٹھ میں گویا ایک کھنجر گوپ دیا ہے نجیب نے تحمل عمیز انداز میں کہا جناب سچی بات یہ ہے کہ شہدہ پہلے ریحان کی بیوی تھی ریحان کے انتقال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی میں نے ایک ماہ قبل اس سے شادی کر لی یہ ایک اور انشاف تھا میں نے گور کا نجیب کو دیکھا اور پوچھا کہ تم اس بات سے بھی انکاری ہو کہ ریحان سے تمہاری گہری دوستی تھی نہیں جناب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے میں بقائدگی سے اس کے گھر جاتا تھا اس کی موت سے مجھے شدید صدمہ پہنچا تم لوگوں کی دوستی کتنے عرصے سے تھی لگ بگ ایک سال سے اس نے بتایا میں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہاری دوستی کے چھ ماہ بعد ریحان کا انتقال ہو گیا بس جی یہ تو اللہ کے کام ہے وہ ایک تھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولا موت اور زندگی تو اسی کے ہاتھ میں ہے میں نے کہا تم نے اپنے دوست کی وفات کے پانچ ماہ بعد ہی اپنی اس کی بیوہ سے شادی کر لی یہی بات ہے نا میں کیا کرتا جی وہ پوری سنجیدگی سے بولا دوست کی بیوہ اگر انتہائی خوبصورت اور دل کا شو تو ایمان ڈگمگاتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا اگر میں شہدہ سے شادی نہ کرتا تو یقینا گناہ کے راستے پر چل نکلتا میں نے تو خود پر اور شہدہ پر ایک احسان کیا ہے میں نے کہا شہدہ پر تو تم اپنے دوست کی زندگی میں بھی بہت احسان کرتے رہے ہو میرا انداز تنسیہ تھا وہ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا اگر آپ اب تک اسی فیال پر ڈٹے ہوئے ہیں کریحان کی زندگی میں میرے اور شہدہ کے درمیان کو اس قسم کا تعلق استوار ہو چکا تھا جو شہدہ کو بے وفا اور مجھے یار مار ثابت کرے تو میں آپ سے قسمیاں کہنے کو تیار ہوں کہ ہرگز ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکھا پھر بات کو آگے پڑھتے ہوئے بولا البتہ میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ شہدہ مجھے اچھی لگتی تھی اس کے حسن اور معصومیت میں بڑی کشش پائی جاتی تھی یہی کشش تمہیں کھینچکار ریحان کے گھر لے جاتی تھی ہرگز نہیں وہ قطعیت سے بولا میں وہاں صرف ریحان سے ملنے جاتا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس گھر میں شہدہ قابیدی دار ہو جاتا تھا وہ میری ہی کہی ہوئی بات کو الفاظ بدل کر دورا رہا تھا میں نے پوچھا تمہارے دوست ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی بس جی قضاء آئی تھی وہ مر گیا اس نے سادگی سے کہا میں نے کہا سب کی قضاء ہی آتی ہے کوئی بن بلائے اس سفر پر نہیں جاتا میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت تبعی تھوئی تھی یا غیر تبعی تبعی وہ جلدی سے بولا کیا ہوا تھا اس کو اس نے بتایا بس جی بھرچنگا رات کو سویا تھا آدھی رات کو اسے الٹیاں ہونے لگیں تھوڑی ہی دیر میں وہ مر گیا شاید اسے بدحضمی ہو گئی تھی یا ممکن ہے وہ حیزے سے مر گیا ہو اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کا عادی تھا ایسے لوگوں کو اکثر بدحضمی کی شکایت تو رہتی ہے یہ تفصیل بتاتے ہوئے وہ مجھے دیکھنے کی بجائے دائیں بائیں دکھتا رہا میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بیچین نظر آنے لگا تھا میں نجیب کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا لہان بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہوگا اس کی صحت اس کی عادت کی نفی کرتی تھی میں نے فی الوقت نجیب کو زیادہ کردنا مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے کی اجاست دے دی کہاں میں نے بڑے واشغاف الفاظ میں اس پر واضح کر دیا نجیب اللہ تم اس قصبے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں اطلاع دوگے اور واپسی پر بھی تمہیں اسی عمل سے گزرنا ہوگا اگر پھر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا وہ برہنی سے بولا اس کا مطلب ہے میں زیر حراست ہوں اگر تم زیر حراست ہوتے تو میں تمہیں تھانے کی حوالات میں ڈالتا میں نے سخت لہجے میں کہا شمعزادی اور خود مختاری سے قصبے میں گھومنے کی اجازت نہ دیتا وہ میرے تیور بھانپ گیا شرافت سے بولا ٹھیک ہے جناب میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی نجیب اللہ میرے کمرے سے رخصت ہوا تو اے ایس آئی فوراں بول اٹھا ملک صاحب یہ کیا چکر ہے میں نے کہا چکر پر پھر بات کریں گے تو پہلے تم اس بندے کی نگرانی کا بندو بس کرو لیکن اسے شک نہیں ہونا چاہیے اچھا جی ابھی لیں وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا پانچ منٹ بعد اس نے آ کر بتایا ملک صاحب میں نے کانسٹیبل آفتاب کو نجیب کی نگرانی پر محمور کر دیا ہے وہ سادہ لباس میں اس پر نگاہ رکھے گا آفتاب احمد ایک حشار اور سمجھدار قسم کا پولیس اہلکار تھا میں مطمئن ہو گیا ایسائی نے سنسنی خیز انداز میں پوچھا اب بتائیں ملک صاحب یہ کیسا چکر چل نکلا ہے میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کیا واقعہ ریحان علی کو فوت ہوئے چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے ملک صاحب وہ پروسوک انداز میں بولا یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے میں گہری سوچ میں ڈوب گیا رہ رہ کر میرے تطور پر اس شخص کا سرد اور بے تاثر چہرہ ابر رہا تھا ایسائی اور نجیب اللہ اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ میں نے یہ حلیہ بیان کیا ہے وہ ریحان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں تھا چھے ماہ قبل موت کے موں میں جانے والا ایک شخص بنفیص مجھ سے ملنے رات کی تاریخی میں میرے کوارٹر تک چلا آیا ہو میں اسی ادھیر بن میں تھا کہ ایسائی کی آواز میری سمات سے ٹکرائی ملک صاحب کیا واقعی پر سو مرہوم ریحان علی آپ کے پاس نجیب کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرانے آیا تھا ہاں یہ سچ ہے میں نے پرتخیال انداز میں کہا وہ بولا اس رات تو میں رات کا اتحانے میں مجود تھا ریحان کس وقت آپ کے پاس آیا تھا میں نے تو اسے دیکھا نہیں ایک لمحے کو رکھ کر اس نے شخص دا نظر سے مجھے دیکھا اور کہا پھر دیکھنے نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کوئی زندہ شخص تھوڑی ہے جملہ دورا چھوڑ کر وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا محمد رفیق میرا ذہن بری طرح الجا ہوا ہے ویسے یہ حقیقت ہے کہ ریحان مجھ سے ملنے آیا تھا تمہیں وہ اس لیے دکھائی نہیں دیا کہ وہ تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر پر آیا تھا میں نے نہ تو کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں وہ واقعہ آیا تھا کیا ایسا ہونا ممکن ہے وہ بے یقینی سے بولا میں نے کہا اگر ممکن ہوتا تو پھر میں الجتا ہی کیوں اوپر اسرار انداز میں بولا ملک صاحب کہیں یہ کوئی روح وغیرہ کا قصہ تو نہیں تمہارا مطلب ہے ریحان علی کی روح جی ہاں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ ہو سکتا ہے مرہوم ریحان کی روح آپ کی توجہ کسی خاص رخ پر ڈالنا چاہ رہی ہو یہ بات میری عقل میں نہیں آسکتی تھی میں روحوں وغیرہ پار اس طرح یقین نہیں کر سکتا تھا تاہم جو حالات میرے سامنے پیش نظر تھے وہ بھی فیل وقت میری سمجھ سے بالاتار تھے میں اسی سوچ میں گم تھا کہ ایسایی نے مجھے مخاطب کیا ملک صاحب آپ نے بتایا ہے کہ ریحان کی یعنی ریحان کی روح آپ کے پاس اپنے دوست کی شکایت نجیب نے ڈکے چھپے الفاظ میں شہدہ کو پسند کی بات تو کی ہے ممکن ہے نجیب محتاط ہو اور حقیقت وہی ہو جو ریحان نے آپ کو بتائی تھی گویا نجیب نے شہدہ کو حاصل کرنے کے لیے ریحان کو راستے سے اٹھا دیا ہو اس قسم کے واقعات تو سننے میں آتے رہتے ہیں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب نے کسی طرح ریحان کو قتل کر دیا ہوگا میں تو انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں تمہاری سوچ میں وزن ہے میں نے تو آئیدی انداز میں کہا ریحان کی موت یقینی طور پر غیر طبعی واقعہ ہوئی ہے نجیب کی جانب سے شکایتی اشارہ یہ بتاتا ہے یا تو نجیب اس کی موت کا ذمہ دار ہے یا کسی نہ کسی طور پر وہ اس معاملے میں ملووس ہے اب یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پرسن رات جو سرد مہور شخص مجھ سے ملنے کوارٹر تک آیا تھا وہ کم از کم ریحان نہیں ہو سکتا اگرہم نجیب پر کچھ محنت کریں تو بات بن سکتی ہے اے ایس آئی نے کہا وہ اس بازی کا سب سے اہم مہرا ہے وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا شہر ہے جو ماضی میں ممکرہ مقتول کی بیوی رہ چکی ہے میں نے کہا تم نجیب کا معاملہ سمحل لو اس کی کڑی نگرانی گراؤ اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو میں دیگر امور سبحالتہ ہوں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حال نکل ہی آئے گا پھر ہمارے درمیان اسی سلسلے میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو